اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو ایزہیدر ولوکس میں دعا ہے کہ آپ چہہاں کہیں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی عبض و امان میں ہوں اور اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی نگاہانی افات سے بچا کے رکھیں آمین سوم آمین اچھا پچھلے دس پندرہ سیکنڈ خاموشی میں آپ نے سوچا تو ہوگا کہ میں کہاں گئی کہیں پہ بھی نہیں گئی جناب میں یہی پہ ہوں بنا رہی ہوں ناشتہ اور ناشتہ بناتے بناتے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بھئی میں نے جب منع کیا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھنی لیکن ماشاءاللہ سے پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے لیکن میں نے لکھا یہ تھا کہ آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھنی نہیں کیوں نہیں دیکھنی اس لیے کہ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا بس وہی جو میری ڈیلی روٹین ہے جو میں کرتی ہوں پورے دن میں یہاں پہ آپ کو کوئی گوسپ نہیں ملے گی کسی کی برائی انشاءاللہ کبھی نہیں ملے گی یہاں پہ آپ کو سمپل جو میں کوئی ٹرکس فالو کرتی ہوں کوئی ڈی آئی وائب یا اپنے گھر کو کیسے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اپنے بچوں کی ایکٹیوٹیز کو کیسے منیج کرتی ہوں ہنڈر پرسنٹ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے چینل سے آپ کو پوزیٹیو وائبز ملیں اچھا اچھا دیکھنے کو ملیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں پہ کسی کی برائیاں کرنے بیٹھ جاؤں کوئی فیملی پولیٹکس کسی کے خلاف بولنا یا کچھ میں جو کرنا چاہتی ہوں وہ کرنا چاہتی ہوں جو میں ہوں تو جیسے کہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ جب ہی آپ یوٹیوب کھولتے ہو دنیا کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے خصوصا ایشین کمیونیٹی جس میں پاکستان انڈیا کی بات کر لیں ان کی یوٹیوب سجیشن میں ایسی چیزیں نہ آتی ہوں کس کی کس سے لڑائی ہوگی کس کا کس سے ہو گیا تو بھائی آپ کو میرے چینل پہ ایسا انشاءاللہ کبھی کچھ نہیں ملے گا اور یہاں پہ ہونے لگا ہے اب آتے ہیں اپنے ولوگ کی طرف اور میرے ولوگ میں یہ سمپل سمپل چیزیں آپ کو ملیں گی اگر آپ کو سمپلی سیٹی اور ڈیلی روٹین کے ولوگ دیکھنا پسند ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو چی لگے تو لائک کیجئے گا انشاءاللہ آگے مزید میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گی اپنی طرف سے کہ اچھی چی ویڈیوز شیئر کروں تو یہاں پہ بچوں کو میں سکول چھوڑ کے واپس آ چکی ہوں اور بنا رہی ہوں اپنا اور اپنے ہزبن کا ناشتہ اور سمپل سا آملیٹ بناؤں گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بریڈ ہوگی اور اس کے بعد آرام سے چائے کا سیشن ہوگا چائے پینے کے بعد پھر آج جو ہے نا زہیم گھر پہ ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کالج کا پہلا ڈی جو ہے وہ آف ہے پہلا ڈی تو ہوگا منڈے سے تھرز جی کو زہیم گیا تھا اور فرائیڈی کو ان کو آف تھا اور زہیم گھر پہ ہے اب بھی مجھے لے کے جانا ہے زہیم کو ڈاکٹر کے پاس تو وہیں پہ چل کے آپ سے منتے ہیں چلو اچھا اب ہم لوگ آئے ہیں میں اور زہیم ڈاکٹر کے پاس زہیم کی نا موہ پہ وائٹ وائٹ سے نشان پڑے ہوئے تھے ایک تو وہ میں نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور اس کے علاوہ کانسٹیپیشن کے لیے ایسے دو تین موٹے موٹے کام ہیں ہاں یہ زہیم کی گردن کی اوپر بھی ایک نشان ہے وائٹ سا تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے تو ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور اس کے بعد بھاگ بھاگ کے ہم نے جانا ہے کہاں وہ تو آپ میرے ساتھ رہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے جانا ہے کہاں اچھا ڈاکٹر کے پاس نا ماسک پہن کے جانا مست ہے اور ویسے آپ کب یہاں پہ ماسٹرز ختم ہو گیا چلو جی آج زہیم کالیج نے گیا اس لیے کہ کل ان کا تھا نا غونتخے تو آج جو باقی کلاسے سے انہوں نے آنا ہے تو منڈے سے اس کی باقی کلاسے سٹارٹ ہو جائیں گی اور یہ جو ہے پھر جایا کرے گا اور ابھی زہیم آج کا دن مامک ساتھ کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر نے انجوا ہے چلے جی ملتے ہیں تھوڑے دیر تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نہ گئے اور آپ کہیں کہ ہمارا ہلا کی ٹائم تھا آہ 55 منٹس پہ تھا 50 پہ تھا شاید لیکن آگے کوئی پیشنٹ نہیں تھا تو ہماری باری آگئی اور جلدی ہم فارغ ہو گئے اور یہ ہم نے فارمیسی سے قریب سے ہی یہ دوائیاں باگئی ہیں اب آگے بیٹری ہو یہ پکڑو موہنے پہ لے ہمارے پیچھے پر گئے دیکھیں کیا تو ان کو دیکھیں ہاں دیکھیں ہاں دیکھیں تو پھر اُدھر کہ ہی ہوں گے کوئی ہوتے ہیں ہمارے پیچھے پر گئے دیکھیں اچھا مجھے دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب یہ ہے زیم کی جو میں موہ پہ بائٹ ورک نشان بنے ہوئے تھے کیوں صحیح لی کہا اس کے لئے انہوں نے یہ دی ہے ایک دفعہ لگانے کے لئے اور یہ کس کے لئے دی اچھا یہ وائٹیمن ڈی ہے اور یہ کانسٹریشن کے لئے اور وہ ایسے پین کلر ان کے پاس اس میں نہیں تھا پاودر فارم میں نہیں تھا انہوں نے ہمیں کیپ اس طرح دے دیا اور اس کو اگر زہین نہ کر سکا تو اس کو ویسے دے دیں گے ابھی اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن لے لیا اچھا میں آپ کو یہاں پہ زرہ ہیل سسٹم کے بارے میں تھوڑا بہت بتاؤں جو مجھے پتا ہے اب ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس گینا تو ہم نے اس کو پہ کچھ پیئے کیا ہے ساڑھے ساتھ جو رو اور وہ بھی آپ کہیں کہ جو ہماری انشورنس ہے نا اس کے پاس چلا جائے گا ادھر سے دوبارہ سے ہمیں ریمبرس ہو جائے گا لیکن جن کے پاس انشورنس کا نہیں ہوتا سکیورٹیس اس سے آدھولوں کا ہوتا ہے ان کا وہ سارا فری ہوتا ہے وہ آپ کی انکم پر ڈیپنٹ کرتا ہے کہ انکم کے حساب سے آپ کی نا یہ فیصلیتیز بھی ہوتی ہیں تو لیکن جو میڈیسنز ہے نا اس کا ایک روپیہ بھی ہمیں نہیں دینا پڑتا یہ سارا کے سارا جو ہے وہ ہماری انشورنس یا سکیورٹی سوسیال والے جو ہیں وہ ہی پے کرتے ہیں تو چلیں جی زہیم کہہ رہا ہے کہ اب ماما چلیں اب ہم جا رہے ہیں کہاں پہ ہم جا رہے ہیں اب اونی اور ہرمین کو سکول سے لینے کے لیے اور یہ ان کی وجہ سمجھ نہیں آتی زہیم آپ کو سمجھ آتی ہے یہ ادھر موں کر کے کیوں بنائے میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سارے ایسے ہیں پینٹنگ ہے نہیں پینٹنگ ہے آٹیسٹ کی لیکن ان کا مقصد کیا ہے بٹا کسی کو مقصد پتا ہوا مجھے بتائیے گا مجھے تو مقصد نہیں سمجھا رہا ہے بس بنانے کے لئے اور پیجے سے کمر دکھانے کے لئے اچھا چلیں جی چلتے ہیں زہیم کی یہ منتق ہے بس بنانے کے لئے اور کمر دکھانے کے لئے اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ بتائیے گا پتہ نہیں کیا ہوگا بٹا چلیں اب ٹین ففٹی ایٹ ہوگئے اور ٹوینٹی منٹ پہ ہرمین کو لینا ہے چلو ہرمین کو ہرمین کو لینا ہے ہرمین کو ہرمین کو لینا ہے اور یہاں پہ اون آج کل اس کو سائیکل کا بڑا شوک ہوا ہے تو وہ رو سکول سائیکل لے کے جاتا ہے خیر اس کو میں لینے جاتی ہوں ٹیچر کو اپنی شکل دکھاتی ہوں تب ہی وہ اون کو باہر نکالتے ہیں اس لئے کہ میں نے علاو نہیں کیا ہوا کہ وہ اکیلے آئے جائے تو یہاں پہ اون جو ہے وہ سائیکل پہ ہم سے پہلے پہنچایا ہم نے اس لئے کہ لنبا راؤنڈ لگانا تھا ہرمین کے سکول ہولی سائٹ سے لیکن وہ بہت جلدی جلدی پہنچایا بچوں کو میں دوں گی کھانا اور صبح جو ہے میں نے ایک ٹرے کے اندر ایکز نہیں رکھے تھے اب ان کو رکھ رہی ہوں آپ دیکھا ہوگا صبح سارے ٹوٹے ہوئے تھے اس لئے کہ وہ باہر تھے اب میں ان کو فریج میں رکھ دوں گی تو جب توڑوں گی تو ان کی یوک جو ہے وہ سلامت ہی باہر آئے گی میں اور زہیم آئے اس لئے کہ میرے ہسمنٹ نے اس جگہ آنا تھا ہم ان کو پک کرنے آئے تو ہم ذرا جلدی آگئے تو میں نے سوچا کہ ذرا شاپس گھوم لی جائیں جو یہاں پہ کاریب کاریب میں آؤ زہیمیں چلتے ہیں ٹاکو فیشن میں چلتے ہیں آؤ جا یہ جنسی ہے یہ دیکھو یہ دوار سا یہ شوٹ پیاری ہے اچھی لگ رہی ہے نہیں یہ بھی کلار چاہتا ہے ہم ہم ہاں پہ مجھے ایک دو شوٹس بہت اچھی لگیں جو کہ میں نے لے لیں مجھے لائننگ ڈارٹس ٹائگر پرنٹ اور بلیک ڈ وائٹ کمبینیشن جو ہے بہت زیادہ پسند ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے نظر آ جائے تو پھر مجھے اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تو اس کے بعد قریب ہی شوسیہ ہے یہاں پہ ہم آگے میں یہ شوز دیکھ رہی تھی لیکن اتنے اچھے جو ہے وہ مجھے لگے نہیں تو خیر ان کو میں نے نہیں لیا اور مجھے ہاں پہ نا ایک گھر میں پہننے کے لئے جوتا کافی اچھا لگا جو کہ یہ والا نہیں ہے وہ آگے آکے آپ کو میں دکھاؤں گی لیکن اس میں مجھے اپنا سائز نہیں ملا میں اور زیم یہاں پہ نا بار بار راؤنڈ لگا رہے تھے اس لیے کہ ابھی تک میرے ہزبن جو ہے نا وہ نہیں آئے تھے تو اسی انتظار کے چکر میں جو ہے ہم دیکھے جا رہے تھے کہ شاید ہمیں مزید کوئی چیز اچھی لگ جائے لیکن وہ ابھی فیلحال تک نہیں لگی ہمارا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ اپوائنمنٹ تھی ہم نے ادھر جانا ہے اس لیے ہم انتظار کریں یہ وہ والا جوتا ہے جو مجھے اچھا لگا لیکن مجھے سائز نہیں ملا اپوائنمنٹ کے بعد گھر جانا ہے اور اس کے بعد پھر سے بچوں کو سکول سے لینے جانا ہے اور آج جب بچے سکول سے واپس آئے نا تو ہرمین اور اونی کہتے ہیں ہم نے کھانے پکوڑے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تم ان کو پکوڑے بنا دیتی ہوں اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی پکوڑے اور میں نے باہر دیکھا تو بچے کھیل رہے تھے کیا میرے بچے فوٹبال بہت زیادہ کھیلتے ہیں ان کو کرکٹ کھیلنی نہیں آتی اتنی تو مجھے شوک ہوتا ہے کہ وہ نا کرکٹ بھی کھیلیں تو کبھی میں یا میرے ہزبن ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اتنا ان کو مزا نہیں آتا ہے انا ہم سے اتنے کاغی کیوں آ رہے ہو آج اور آج ہی خود ہی جب کرکٹ کھیلنا شروع ہو گئے تو مجھے بہت اچھا لگا میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں انجوائے اور ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ ہماری میموری سیو ہو جائے ویکنڈ پہ میں نے کیا کیا کہ بچوں کے تمام کپڑے اسطری کر کے رکھ دیئے یہاں پہ بچوں کا سکول یونی فارم نہیں ہے میں اپنے فلوگز میں بتا چکی ہوں تو میں نے تمام مطلب پانچ دن کے کپڑے پیر بنا کے اسطری کر دیئے ورنہ پہلے میں شرٹ الگ سے کرتی تھی پیرس الگ سے کرتی تھی اس دفعہ میں نے پیر بنا کے پہلے سے رکھ دیئے تاکہ مجھے پریشانی کا سامنا نہ ہو تو اتنا سا ہے میرا آج کا فلوگ آپ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ لئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں رکھئے گا اجاد مجھے میری فیمنیور سپیشلی میرے اببو کی مغفرت کیلئے بہت ساری دعا کیجئے گا اللہ حافظ